مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کہ جانور کو فطرت پر چلنے کے لیے گائیٹنز کی ضرورت نہیں ہے فطرت پر چلے بغیر وہ بھی خودکوشی کرے گا ڈیپریشن میں جائے گا جانوروں میں ڈیپریشن کے ڈاکٹر نہیں ہوتے ڈیپریشن جانوروں کی بیماری ہے ہی ہے پتہ پاگل ہوتا ہے لیکن وہ پورا ہی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ڈیپریشن کا مریض بنے اور وہ بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی نیچر کے خلاف کوئی کام ہوا ہوتا ہے تو یہ کوئی دماغی چھوٹ لگی ہوتی ہے انسانوں میں بھی انسان کو سکون کے لیے اتمنان کے لیے نیچرل لائف چاہیے اور انسان کو صرف ماتی زندگی میں بھی چاہیے اور روحانی زندگی میں بھی چاہیے کہ روحانی زندگی میں انسان کو اخلافیات میں گائیڈنس چاہیے خود سے وہ اخلافیات کا فیصلہ نہیں کر سکتا خود تھکریں مرے گا فائشات اس پر غالب آئیں گی غلط تو صحیح صحیح کو غلط کر دے گا وہ گائیڈنس ہمارے پاس اسلام کے علاوہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتی گائیڈنس بھی چاہیے پھر ہمیں اس پر چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے تب ہی ہدایت کا جو مطلب ہے نا قرآن مجید میں دو معنی میں ہدایت کا لفتہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں عربی میں عیسال الی المطلوب سیدھے راستے پر چلانا اور ایک مطلب ہے اراعت و طریق سیدھا راستہ دکھانا اب دیکھو قرآن میں آتا ہے اہدین السراغ المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستے پر چلا دے ہے کہ نہیں ہے دوسرے مقام پر آتا ہے ہم نے دونوں راستے اس کو چلا دیا دکھا دیا اب سوال پر تو اللہ ایک طرف کہہ رہے میں نے ہدایت دے دی ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں مجھ سے ہدایت مانگو تو دے دی ہے تو مانگو کیوں بھئی جو چیز دی جاتی دی دی گئی ہوتی ہے وہ مانگی نہیں جاتی تو مطلب یہی ہے کہ وہاں ہدایت کا مطلب کچھ اور ہے یہاں ہدایت کا مطلب کچھ اور ہے ہدایت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے گائیڈنس دو معنی میں استعمال ہوگی ہے یہ راستہ دکھا دینے کو بھی گائیڈنس کہتے ہیں اور دھرکہ دے کے چلا دینے کو بھی کیا کہتے ہیں بھائی کوئی گاڑی جا رہی ہے سیدھے راستے پہ اس میں بٹھا دیا تو یہ بھی گائیڈنس ہی ہے تو چلا دینا اور دکھا دینا تو اسلام کی گائیڈنس کے علاوہ آپ کے پاس سیدھے راستے پہ چلنا یا نیچر کو فالو کرنا یہ اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں یہ بیان میرا چل رہا تھا تو اس میں میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو کسی کو بھی پہچانا جاتا ہے اس کی تعلیمات سے تو ایک ہزار چار سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی جبکہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا آپ نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا کوئی ایسی کانفرنس نہیں تھی جہاں بیٹھ کے مشاورت ہوتی اور پھر ہمیں احکام بتائے جاتے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے زکاة ایسے دینی ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں قرآن نے جگہ جگہ یہ چیلنج کیا امات خطو بھی امین کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دائم آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا جس تغمبر کی زندگی علف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے تب ہی تو جیسے وحی نازل ہوتی تھی بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کسی صحابی کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کو بلاتے تھے زید ابن ثابت کو بلائے آپ نے چلو بھئی لکھو وہ قاتب وحی تھے لکھنا جانتے تھے وہ تو وہ لکھا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو قرآن مجید میں بعض گریمر کی مسٹیک ہیں کتابت کے لحاظ سے جس کو ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں حقیقت میں تو وہ مسٹیک نہیں ہے لیکن ظاہری لحاظ سے وہ کیا ہیں مسٹیک ہیں جو لوگ عربی جانتے ہیں نا عربی زبان پڑے ہوئے ہیں عربی گریمر ان کو پتا ہے کہ فیل جو ہے نا فیل جس کو ہم عربی میں فیل کا مطلب سینٹنس پورا جملہ اس میں جب آئین نون زبر آنا آتا ہے اس میں تنمیل کبھی بھی نہیں آتی جیسے صحیح کتاب دو پیش گلے میں ہیں نا کیونکہ کتاب ناؤن ہے یہ فیل نہیں ہے یہ کوئی سینٹنس نہیں ہے سینٹنس کیا ہوتا ہے اس نے کیا اس نے مارا اس نے یہ کیا اس نے چاشا ہے استفراللہ اس نے ایک ہی کی اور وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو یہ سب کیا ہیں جملے ہیں ان پہ تنمیل کبھی نہیں آنے دو زبر دوزر دو پیش کبھی بھی نہیں آتے گریمر کے لحاظ سے یہ بہت بڑی مستیق ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں پہلی سورت جو نازل ہوئی نسفعن جو ہے نا یہ سینٹنس ہے اس کا مطلب ہے ہم ایسے شخص کو پیشانی سے قیامت کے دن پکڑیں گے جو ہماری آیات کا اندھار کرتا ہے سزا دیں گے پیشانی سے پکڑیں گے یہ سینٹنس ہے یا نہیں ہے فیوچر ٹینس ہے نا یہ پوری ٹینس ہے یہ فیوچر تو ہونا یہ چاہیے تھا لنسفعن میں عین کے بعد نون آتا حصولی طور پر عین کے بعد کیا آنا چاہیے تھا نون تعقید کا کہ ضرور یہ کام ہم کریں گے لیکن پروننسیشن اس کی تنویم جیسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی لَإِلَّمْ يَنْتَهِي نَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَ قاطب سے کہا لکھو انہوں نے چونکہ پروننسیشن ایسی آئین دوزبران والی آئین کے بعد آئین کال دیا انہوں نے جو کریمر کے لحاظ سے ہنڈر پرسن غلط ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات لیکن پروننسیشن کتابن کی اور لَنَسْفَعَنْ کی ایک جیسی ہے نا بھئی بعض افعہ ہم کام سے سنن کے ایک لفظ لکھ دیتے ہیں بات میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے کمال کی بات دیکھو جو کاتبِ وحی نے علیف ڈال دیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انتھا کہ یہ نون آنا چاہیے یہ علیف کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بھئی کاتبِ وحی تو جانتے ہیں نا انہوں نے جو لکھ دیا وہ اب تک چینج نہیں ہوا ہے تو یہ غلطی ایسی غلطی کروائی گئی ہے جو دیکھنے میں غلطی ہے لیکن یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو لفظ نبی کے سامنے جیسا لکھ دیا گیا بعد میں کسی کو اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں تھی اب وہی چلے گا آج کوئی عربی گرامر کا مائر وٹ ہے بھئی ہے ان کے بعد علیف کیوں مارے میں نون کروں گا بھائی صاحب اس کو بولیں گے بھائی صاحب اپنی افلاتونی اور بخراتی اپنے پاس سمجھتے ہو یہ قرآن میں یہ کیا کیوں ہیں پتہ چل جائے اس کی ایسی خانگانی حفاظت تو یہ ہے ایسی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی بولو نہیں ہو نہیں سکتی ایسی حفاظت کہ جو جیسا تھا ویسے کا وہ ویسے ہی ہے اب نہیں چینجنگ ہو سکتی یہاں میں ایک چٹکلہ بھی سناتا ہوں پرانے لوگ تو تھک جاتے ہیں چٹکلوں سے لیکن نئے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے چینجنگ نہیں ہو سکتی تھک جاتے ہیں آپ لوگوں میں نواز کری آپ لوگوں نے آتھکل تو نواز میں وہ ایک صاحب نے وہ کتابت پہلے قرآن ایسے لکھا کرتے تھے ان کی عادت تھی جب بھی ان کو کوئی کتاب بھی جائے تو کچھ اپنی طرف سے چینجنگ کرتے تھے کہ یہ سینی ہے یوں چنی جملے چندی کر دیتے تھے کسی نے ان کو قرآن لکھنے یہ جیابولو خدا کے بندے یہ اللہ کا کلام ہے اس میں اپنی طرف سے چینجنگ اس میں کچھ لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کر دوں تھا وہ بچارہ پورا قرآن لکھ کر لے آیا اس کے پاس اور کہا کہ بھئی میں نے لکھ دیا اس میں کہا چینجنگ تو نہیں بھی کہہ رہا ہے نہیں اب بتا بھئی کہہ رہے بس تھوڑی سی جو بہت ہی ضروری تھی وہ کر دی یا کیا چینجنگ کر دی کہہ رہے ہیں یا رسل میں اللہ کا کلام کتنا خوبصورت اس میں کئی جگہوں پر برے لوگوں کے نام آئے شیطان بھی آئے وہاں تھا اس میں فیرون، حامان نمرود جو کارون ٹائپ کے لوگ آئے تھے برے تو میں نے بروں کا لکھا لکھا لکھے تیرے اببہ تیرے چاچہ تیرے مامو کا نام آئے جہاں فیرون آرہا تو تیرے اببہ کا نام لات لیا اچھا خیر تو ایسی خاندانی حفاظت کوئی اورگنائزیشن تھی یا ری جو کہ لو لکھے اور پھر اس کو ایسی حفاظت کرے ہیں بھئی کوئی تھی اس دور میں کوئی حفاظت کا ایسا سیٹ اپ تھا اسی وقت قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی سے وعدہ کر رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَا نازل بھی ہم نے کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ حفاظت بھی کون کرے گا ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی ایک تحریر کی بھی نہیں ہوئی ہوگی کتاب تو دور کی بات ہے جس زبان میں نازل ہوا اس کو ایسا محفوظ کیا ہے آج دیکھو امام صاحب نے تلاوت کی اتنی خوبصورت انداز سے کسی کلام کو دنیا میں پڑھا جاتا ہے کوئی کتاب دیکھئے آپ نے جس کو اتنے خوبصورت انداز سے پڑھا جا رہا ہو اور ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہو اس زبان کو بیس ملکوں کی زبان بنا دی ہے جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے عربی بیس ملکوں کی سرکاری زبان ہے سمجھتے ہو افراد نہیں بیس افراد کی نہیں بیس ملکوں کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے کہا یہ کتاب کیونکہ میرا کلام ہے نا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے سارے روہ جیسے جو کچھ غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک اچھے انسان کے ہو نبی نہیں ماننے کے لئے تیار ہو کہتے ہیں بھئی اچھے انسان تھے ایسے لوگ بھی ہمیں ٹگرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے انہوں نے عورتوں کے حقوق دیئے انہوں نے یہ کیا انہوں نے زکاة کا نظام بنایا اور نماز کا نظام بنایا وغیرہ وغیرہ بہت اچھے کہ جیسے سکولر گزرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھے سکولر تو بھائی یہ سکولر کا کام بولو نہیں ہے کہ وہ ایک ندہ لگائے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں اور ایک ہزار چار سو سال کے بعد کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے پیاسے رہنا شروع کرتے اور ایک مہینے تک نہ کھائیں نہ پیئیں اور اتنی لمبی بیس بھی سرکتیں ترابی بھی پڑھیں پانچ نمازیں بھی پڑھیں اور تحدد بھی پڑھیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی موٹیویشنل سپیکرز کائنات میں ایسا اب تک بولو نہیں گزرا پیغمبر گزریں جتنے پیغمبر ہیں ان کی دیکھو عیسی بن مریم کو آج دنیا میں سر زیادہ فالو کیا جاتا ہے بے شک نام کی ہفتہ کیا جائے کیوں نصبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف ہے نا نصبت تو یہ اللہ کی مدد جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اسبات کی دنیا میں ممکن نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے محبوظ کی آلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں وہ بتا رہا تھا کہ نبی صفاقین کے حقوق کا کیسا خیال کیا اور طہارت آج دنیا کہتی یہ تہذیبی آفتہ ہیں ڈیرڈ دو سو سال پہلے آپ کو دنیا میں سفائی کا نظام نظر نہیں آئے گا لیکن اسلام جب آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانون سکھائے گا اس میں سب سے پہلا آرڈر کیا تھا سفائی کا دنیا کے جتنے مذہب دیکھ لو سفائی نظر بعض مذہبوں میں تو گندہ رہنا عبادت ہے بعض مذہبوں میں تو کیا ہے جتنے میلے ہوگے نا سابون سے نہ ہوگے تو سابون کو سرف سے دھونا بڑھے گا کتنے میلے ہو جا ہوا وہ کہیں گے آپ پہنچے ہو یہ عامل لنگ دھنگ جو ہوتے ہیں نا یہ ہی ہوتے ہیں تو کیسا سفائی کا نظام دیا ایسا نظام دیا سفائی کا کہ اب تک دنیا ایسا سفائی کا نظام پیش کرنے سے آج سے ان میں سب سے پہلے کیا پیٹ میں کیا جا رہا ہے تو میں اس پر بیان کر رہا تھا کہ وہ روحانی نجاست سے بھی پاک اور جسمانی بھی ظاہری ظاہری کیا بلڈ نہ ہوگا تب ہی ہمیں کیا حکم دی گیا جانور یہودی بھی ظاہ کرتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تمام آسمانی مذاہب میں کیا ہے بھئی اس کا خون نگالو اس کی بوڈی سے خون کھانے کی چیز نواد چیز ہے گندی چیز ہے اس کے اثرات آتے ہیں انسان پیٹ تو تمام آسمانی مذاہب میں یہی ہے کہ جانور ظاہ کر کے کھایا جائے تو گندگی پیٹ کی گندگی اس کے بعد دوسری کیا ہے کہ حرام نہ ہو چوری کا مان نہ ہو چوری کی چیز کی اسلام نجس کہتا ہے کیا ناپاک کہتا ہے اس کو یعنی وہ اخلاقی لحاظ سے گندگی ہے وہ بھی کیا کر دی آپ کے اوپر دیکھو غیر مسلم جب چوری کرے گا اور کھائے گا تو اس عمل کو اللیگل کہے گا حرام نہیں کہے گا ہم دو باتیں کہیں ایک اللیگل ہے اور ایک کیا ہے حرام ہے اللیگل کا مطلب گورنمنٹ لاو کی آپ مخالفت کر رہے ہو یہ ایک الگ جرم ہے دوسری بات یہ حرام بھی ہے ناپاک ہے نجس ہے یہ ایک الگ جرم ہے تو اسلام میں اس کی برائی کم ہوئی یا بڑھ گئی بولو نا بڑھ گئی نا چوری کر کے کھانا اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں چور کا ہاتھ کٹنے کا حکم کیوں ہے اسلام میں بھائی اسلام چوری کو انسانوں کے حکم حق تلفی نہیں سمجھ رہا ورنہ کبھی بھی ہاتھ کٹنے کا حکم یہ گورنمنٹ پہ ہے آپ نے کسی کے ہاتھ پاؤں پاٹنے کا حکم تو عدورہ بیان سنتے ہیں لوگ تو پتہ چلا ٹھنڈے بھنڈے گھوم رہے ہیں لیکن بہت سارے بڑھ گئی تو چور کا یہ کہتے ہیں نا بھی چور کا ہاتھ اسلام میں کیوں پاٹنے کا حکم آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی نے کسی کے ایک لاکھ روپے چوری کی جمشید کو میں نہیں برا برا کہوں گا بہت ہو گیا جمشید کے ساتھ مزاد بہت ہو گیا ہے صوبکتگین لیا ہے کہ کسی کا نام ہی نہیں مجھا چوری ہی میسا آپ صوبکتگین نے کیا کیا اب دوسرا کوئی مشکل نام آنی رہا صوبکتگین نے کسی کی چوری کی ٹھیک ہے نا مستنظر حسین طارٹ سمجھ لے اس کی چوری کی بہت ہوشکل کوئی نام سوچوں گا کسی اکیلے بکل جن جیری پوڑوں کے نام ہوئے تو اب بتاؤ ایک لاکھ روپے چوری کیے قرآن کیا کہتا ہے یہ جو شخص ہے جس نے کسی دوسرے کے ایک لاکھ روپے چوری کیے چاہے عورت ہو یا مرد ہو حکومت کو کہتا ہے اس کے ہاتھ کیا کرو کٹا ہو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس کی چوری ہوئی ہے وہ اگر معاف کر دے اچھا جب یہ کیس کورٹ میں چلا جائے نا اسلامی عدالت میں اور کورٹ فیصلہ کر دے کہ ہاتھ کٹا جائے گا اس کے بعد اگر وہ معاف کر دے تو معافی کا اعتبار بولو نہیں معافی کے اعتبار نہیں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس کی چوری کی ہے وہ نیچارہ ہاتھ کٹا جائے آپ کیوں اس کا ہاتھ کٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے میں نے معاف کر دی دوسرا اگر اس کے جرم کی تلافی کرنی ہے تو لاکھ روپے نا ہاتھ لاکھ کا یہ کروڑوں کا ہے ہاتھ تو کرونوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے اور آپ لاکھ روپے چوری کی اور آپ اسلام کیا کہہ رہے اس کا ہاتھ کار ڈالو یہ اللوجیکل سی بات ہے بھئی یہ اللوجیکل اس لیے آپ کو لگ رہی ہے کہ آپ چوری کو ریاست کا جرم سمجھتے ہو چوری کو انسانوں کی حق تلفی سمجھتے ہو اللہ کہتا ہے یہ میرے آرڈر کی خلاف ورزی ہے یہ میری حق تلفی ہے یہ حرام کام تم نے کیا ہے لوگوں کی حق تلفی پہ اتنی سزا ملے گی جتنی لوگوں کو سزا پہنچائی ہے تم نے نقصان پہنچائی ہے میرے حکم کو توڑنے کی الگ سے سزا ملے گی تو اسلام میں جرم کرنا زیادہ بڑا جرم ہے بلیسپت سیکولر اور لبرل حکومتوں کے تحت جب آپ رہتے ہو اس میں جرم کرنا کم درجے کا جرم ہے اسلام میں جرم کرنا زیادہ بڑا جرم ہے نہیں آری میرے خیال آباد تو اسلام آپ کو جرم سے زیادہ روکتا ہے اور آسان مثال دیتا ہوں چوری سے دیں آپ کو قتل سے بات سمجھے ہیں چوری بولی تو ہی ہے یہ کیا ہے یہ تو صبح شام چلتے ہیں پرکے آپ کو ہوگی یہ کیا ہے قتل والی مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے قتل واقع سب سے اللہ دالہ ہوگیا لیکن بھاراں مثال دنی پڑی دیکھو قرآن کیا کہتا ہے بلکہ دو آیتیں قرآن میں کہ من قتل نفسا بغیر نفسا فکہنما قتل الناس جميعا جس میں کسی انسانی جان کو ناحت قتل کیا گویا ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا اب پھر اس سوال پیدا ہوتا ہے بندہ ایک مارا سزا ایسے بھی جاری ہے جیسے ایٹم پم گرادیا پوری دنیا میں اس نے اور اس سے زیادہ شدید اللہ کہتے ہیں جو کسی مومن کا قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم اس کی جزا کیا ہے جہنم کی آگا خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غزب نازل ہوگا قتل سے بڑا جرم اسلام میں کوئی نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے بہت سخت غزب ہے اس کے اوپر تو اب مجھے ایک باہ بتاؤ بھئی ایک بندہ مارا ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی قساس بس کافی ہے نا لیکن اللہ کہتے ہیں نا 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 یہ تو قساس تو اس بندے کا بدلہ ہے جس کو مارا ہے آپ نے اس کے وارسی کو جو دکھ پہنچا ہے ان کی انتقام کی آگ کو تھنڈا کرنا ہے تاکہ سسائٹی میں فساد نہ ہو اصل سزا تو آخرت میں ہے اصل سزا یہ تھوڑی ہے کیوں آپ نے دو جرم کی ہیں بھائی ایک بندہ مار کے سٹیٹ کے لوگ کی مخالفت کی ہے لیکن ایک جرم آپ نے کیا کہ حرام کام کیا اللیگل الگ ہے حرام کیا ہے خدا نے جس عمل کے کرنے کو آپ کے لئے حرام قرار دیا تھا آپ نے اس کام کا اتقاب کیا ہے تو آپ نے خدای خانون کو توڑا ہے جتنا بڑا آرڈر دینے والا کی حیثیت جتنی بڑی ہوتی ہے جرم کی نویت اتنی بڑی بن جاتی ہے دیکھو آپ کے بھائی آپ کو بولتے ہیں پانی پلا دو آپ نہیں پلا دے حل کا جرم ہے باپ بولے پانی پلا دو آپ نہیں پلا دے بڑا جرم ہے یا نہیں حالکہ ایک ہی نویت کا جرم ہے وہاں بھی پانی نہیں پلا رہے اور یہاں بھی نہیں پلا رہے آپ کو بلا رہے بھائی امریکہ میں آپ کو آپ کے مامو نے بلایا آجاؤ بھائی آپ نہیں آرے ایسے چھو صاحب نے یہاں کے ایسے چھو کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا یہاں کے ہوتے کیا ہوتے ہیں آپ کو یہاں پولیس آفیسر نے بلایا تو آپ کھانے میں آجو آپ نہیں جا رہے دونوں میں نہیں جانے کا جرم ہو رہے ہیں سزا دونوں کی برابر ہے بولتے کیوں نہیں بھائی صاحب کھانے دار آپ کو بلائے گا تو آپ کے ڈیڈی کو بھی یعنی سے کراچی میں بولتے ہیں تمہارے باپ کو بھی جانا پڑے گا لیکن اپنے اچھا نہیں کرنا مجھے آپ لوگ کے سامنے تو آپ کے ڈیڈی کو بھی مامو ہوتے نہیں انگلی ہوتے ہیں نہ خالہ کھپی نہیں اس لئے کہتو اردو سے رشتہ جوڑو تمہیں خالہ کھپی کا فرق سمجھ میں آئے گا مامو چچے کا تایار سارا سیٹا بھی بھابی اور دیور گیٹ ہٹھانی سب ہتم مارکیٹ مغائی اپنا زبان سے بھلے پنجابی بولو پشتو بولو اپنی مدر لینگگج سے رشتہ مجھوڑو سارے کلچر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو اور میں نے یہاں گوروں کو دیکھا ہے جو اپنی مدر لینگگج سے محبت کرتا ہے گورے اس کو عزت دیتے ہیں یہ لوگ بھی اس کو وہ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کو نہیں اتنا مجھے جانتا کہ زہرہ میں تمہیں آپ سے تو نہیں بھیرہ کہ ہنڈرڈ پرسن رائے کھائیں کرو آ من بعد